بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ملک الموت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح کو قبض نہ کر سکے شہزادی رسول سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی روح قبض کرنے کے لئے جب اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لئے راضی نہ ہوا کہ وہ سیدہ السلام علیہ کی روح قبض کرے یہ احترام اس پردہ دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا نہ کبھی چاند نے نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی ہے یہ روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی روح قبض کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ اس کام پر جانے کے لئے راضی نہ ہوئے تو پھر خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے اسے اپنے محبوب کی لادلی بیٹی کی روح کو قبض کیا حضرت سلمہ ام رافی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا کہ امی جان مجھ کو غسل کرا دیجئے لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ رضی اللہ عنہ نے خوب مل کر غسل کیا پھر اپنے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چار پائیں مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے آپ رضی اللہ عنہ چار پائیں پر قبلہ روح لیٹ گئیں اور فرمایا کہ امی جان اب میں خوت ہو جاؤں گی میں نے غسل کر لیا ہے لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر غسل دیئے ہوئے دفن کر دیا عبداللہ بن محمد بن عاقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غسل کے لیے پانی کا نظم کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا صوفی کپڑا تھا آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے البدائیہ میں خاتون جنت کی وسیعت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسمہ بنت عمیس اہلیہ عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلوا کر وسیعت کی کہ انہیں وہ حضرت علی اور سلمہ ام راف غسل دین اور یہ کہ رات کی تاریکے میں ان کو دفن کیا جائے الغرض آپ رضی اللہ عنہ کی وفات رمضان سن یارہ ہجری شمبہ کی شب انتیس سال کی عمر میں ہوئی اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کے شب میں علی رضی اللہ عنہ نے آپ پر نماز جنازہ آدا کی اور دفن کر دیا امور مومنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو آدات و عطوار اور نششت و برخواس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے آپ سیدہ فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قرمان ہوں حضرت مسعود بن مکرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا حضرت مسعود بن اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کے لئے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے مجھے یہ بات پسند نہیں کہ وہی اسے تکلیف پہنچے خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے حضرت مسعود بن مکرمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بن حشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی ابن ابی طالب سے کر دیں میں ان کو اجازت نہیں دیتا میں ان کو اجازت نہیں دیتا پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا ہاں اگر ابن ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لے کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جی چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشکت میں ڈالنے والا مجھے مشکت میں ڈالتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے لئے ان کی شادے کے موقع پر خاص دعا فرمائی کہ اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ ہمیں دیتا ہوں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا کہ اے اللہ ان دونوں کی حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لئے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے حسن و نصب کے سوا ہر سلسلہ نصب مرکتہ ہو جائے گا ہر بیٹی کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نصب بھی میں ہی ہوں